اسلام علیکم محسن گندل فرم کنگ مارکیٹنگ آج ہم بات کریں گے کہ ایک نیا ویژن جو متعرف کر آیا گیا ہے بلو ورڈ سیٹی کی جو چیرمین ہے ساد نظیر صاحب انہوں نے ویری ریسنٹ لی جائے یہ اناؤنسمنٹس کی ہیں اور اس کے نتیجے میں جائے کہ انہوں نے بہت بڑی خوشکبری دی ہے پورے پاکستان کے لیے جو یقیناً ایک بہت بڑا انشاءاللہ کام ہونے جا رہا ہے فیوچر میں وہ یہ ہے کہ جو ہماری موٹروے ہے چونکہ اسلام آباد آرڈی ایک بہت اچھی جگہ پہ الحمدللہ واقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسنی اس وقت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ ساری جو ہمارا نیو انٹرنیشنل ارپورٹ ہے اس کے گرد و نمہ میں ہو رہی ہے اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ اپریل سمارٹ سیٹی اور بلو گورڈ سیٹی اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اسی سائٹ پہ بنایا جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ویژن جو امپلیمنٹ کیا جانے لگا ہے اس پورے ایریا کے اندر موٹروے جو ہماری ہے اس کے دونوں اطراف پہ اس کے دونوں اطراف پہ اس پہ آجا ہم بات کریں گے کہ کیسے وہ پاکستان کے لیے ایک ایسی چیز ثابت ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ سیاد کو فروغ دے سکے اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو سٹینڈر آف لائف ہے اس کو اپریفٹ کر سکے تو ساتھ مزید صاحب نے جو ویژی سٹر آنسمنٹس کی ہیں اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہے ان کے ساتھ اور جو کیپیٹل سمارٹ سیٹی اور بلو وڈ سیٹی ہے ان کی حافظ میں جو چیزیں وہ تیپ آگئی ہیں تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پاکستان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا بہت بڑا نام جو ڈی ایچے ہے اس کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ ڈی ایچے بھی اس میں انشاءاللہ جو موٹر وے ایم ٹو ہے وہاں پہ جو اس کا فیز نائن ہے وہ ڈیبلپ کیا جائے گا تو یہ جو تینوں پروجیکٹس ہیں جس میں کیپیٹل سمارٹ سیٹی بلو وڈ سیٹی اور ڈی ایچے کا فیز نائن جو ہے وہ یہ انشاءاللہ ایک میگا پروجیکٹ جو ہے اس کو تشکیل دے رہے ہیں تو کیپیٹل سمارٹ سیٹی بلو برڈ سیٹی اور ڈی ایچے جو ہے یہ ملکے ایک ایسا میگا پروجیکٹ تشکیل دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سیاحت کو ایک بڑے لیول پر پر موٹ کرے گا اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا روٹ ہے جو ہماری موٹر ہوئے ہیں ایک تو چلیں یہ ہمارے سی پیک کا حصہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سی پیک روٹ ہے وہ جو الگ بنایا گیا بیک سائٹ پہ جہاں پہ فتح جنگ روڈ ہے اس سے تھوڑا سا آگے جو کہ اکلا انٹرچینج سے نکلتا ہوا ڈیرائی سمائیل خان اور سائٹ پہ نکلتا ہے تو وہ جو یہ علاقہ ہے جہاں پہ جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایم ٹو پہ سفر کر رہے ہیں اسلام آباد سے لاہور کی جانب تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ جہاں پہ جنرل بلوگ فیز ڈو آہ لانچ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈی ایچ اے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے موٹروے کے دوسری جنبی آہ کیپیل سمارٹ سیٹی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کرے گا تو یہ آہ جو تینوں بڑے نام ہیں یہ مل کر یہاں پہ اس ایریا کے اندر ایک ایسا گلوبل ویلیج جو ہے اس کے ویجن پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک دوبائی جیسا یا چونکہ اس وقت جو لینڈ ہے ان تمام دو پروجیکٹس جو بڑھے ہیں جیسے کیپیل سمارٹ سیٹی اور بلوگرڈ سیٹی ان کے پاس ایک پروجیکٹس کے پاس بھی جو ہے ان کے پاس لینڈ جو ہے وہ دوبائی کے پورے رکبہ سے بھی زیادہ ہے تو یہ مل کر اگر سارے جو پروجیکٹس کے سٹیک ہولٹرز ہیں یہ اگر مل بیٹھ کے اکٹھا ایک ایسا بڑا شہر ترطیب دیتے ہیں کہ جو کہ دوبائی اور اس کے ویجن اور اس طرح پہ بنایا جائے تو یہاں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ ٹورزم کے پرموشن کے لیے اور پاکستان کے اندر جابز کے لیے اور یہاں پہ جو فورن ریمنٹنس ہے اس کی آمند کا ایک بہر بڑا ذریعہ ثابت ہوگا چونکہ ہماری بیک سائیڈ پہ یہاں پہ بلوگرڈ سیٹی نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارا جو جنرل بلوک فیز ٹو ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ ہم اپنا انیسٹریل زون جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں جو سی پیک روٹ کے بالکل قریب ہوگا اور وہاں سے جو سی پیک کی آہ وہاں پہ ایک ایسی مارکیٹ بھی بنائی جائے گی ایک ہول سیل مارکیٹ کے جہاں پہ اگر پروڈکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ہول سیل مارکیٹ بھی وہیں پہ موجود ہو اور یہ بڑی جتنی بھی پاکستان کو کنیکٹ کرنے والی اشارہ ہیں یہ اس کے دونوں جانب ہوگی آہ اگر آہ جنرل بلوک فیز بھی شپمنٹ ہے اس میں یقین بہت آسانی ہوگی اور یہ ایک ایسا مرکز ہے اور جس کے ساتھ بالکل آہ چند منٹ کی مصافت پہ ہے جو ہمارا اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی موجود ہوگا تو یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ایسا گلوبل ویلج بن جائے گئی ہے کہ جہاں پہ نہ صرف رہائشی بلکہ جو کاروباری آہ معاملات ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ اسٹیبلش ہو سکیں گے اور جو پورے ملک سے اور اوورسیز جو ہمارے آہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندرہ کے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیسٹریز لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اس ہی جگہ کو چوز کریں گے کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑی اشارہ ہیں اور ہمارا ائرپورٹ اور اس کے ساتھ بہت بڑی منڈیاں جو ہیں تو وہاں تک رسائی جو ہے وہ انشارہوں کے ذریعے ممکن ہو سکے گی یہ جتنا بھی بیجین ساتھ نظیبی صاحب نے ریویل کی ہے ہمارے ساتھ اس میں آہ انہوں نے جتنا بھی یہ چیزیں میں بتائیں ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آہ بلو ورڈ سیٹی کا جنرل بلوک فیز ٹو ہے آہ اس کی جو ہے وہ کیا عبیت ہوگی اس سارے آہ خطے کے اندر اور اس ساری ڈیویلپمنٹ کے اندر تو آہ آپ آہ یوں اگر کمپیریزن اگر ہم اس کا کریں کہ اگر آہ ایک جگہ پہ آہ جنرل بلوک فیز ٹو ہے بلو ورڈ سیٹی کا اور اس کے بالکل ساتھ آہ ڈی ایچے کا فیز نائن آ رہا ہے تو چونکہ جنرل بلوک فیز ٹو کی جو پرائسز ہے وہ ابھی جو انٹرڈیکٹری ریویل کروائے گی ہیں وہ اس میں پانچ پرلے کا جو پلوٹ ہے وہ صرف چودہ لاکھ نویہ ہزار رپے اس کی جو مقیمت رکھی گئی ہے تو اگر آہ کل کو جہاں پہ آہ ڈی ایچے ہاں پہ آتا ہے تو وہ یقیناً اپنی پرائسز جو ہے وہ پچاس لاکھ پلس آہ اگر وہ آہ مارکیٹ میں دیتا ہے تو آپ آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک ایک جو بالکل اس کے ساتھ بنا ہوا ایک اسی لیول کی ڈیویلپمنٹ یا آہ اسے بھی ہم کہیں گے کہ شاید اچھی کیونکہ آہ ساتھ نظیر صاحب نے جو بھی چیزیں میں بتائیں سی اس میں تمام انٹرنیٹل سٹینڈرز کی جو چیزیں ہیں وہ جنرل بلوک فیز ٹو کے اندر بنائی جائیں گی چونکہ یہ ایک گلوبل ویلیج کا وہ آہ مین پارٹ ہوگا کہ جہاں پہ بہت بڑی بیلڈنگز جہاں پہ آہ اچھے ہوتیلز مساجد اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی جائیں گی تو اے اس لیول کی جو ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ آہ اس انٹرنیشنل آہ میار کے مطابق ہوگی اور اس کے بالکل جو ہے تو دیوار کے ساتھ ڈی ایچے اگر آتا ہے تو آنے والے وقت کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس سارے ویجن کو دیکھتے ہوئے اگر آج بہترین انویسمنٹ کو دیکھا جائے تو آج کے وقت میں جو جنرل بلوک فیز ٹو ہے وہ بہترین آپشن ہے تمام انویسٹرز کے لیے تمام ممبران کے لیے کہ وہ جنرل بلوک فیز ٹو جو بلو برڈ سیٹی کا ہے اس کے اندر اپنا پلوٹ بک کروائیں چوتہ لاکھ اس کے اوپر اور آنے والے وقت میں اس گلوبل ویلیج کا حصہ بھی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ بڑی سوسائٹیز ہیں جن جب وہ اپنے یہاں پہ آکے پرائیس جو ہے وہ مارکیٹ میں فروڈ کرتی ہیں تو اس وقت یقیناً ایک بڑا جمپ اس پہ اس کی پرائیس میں بھی آئے گا تو ان تمام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج ہی کنگ مارکیٹنگ کے لیے کے نمبر پر ریپسہ کیجئے تاکہ آپ کی انویسمنٹ جب وہ بہترین طریقے سے کروائی جا سکے اور ایک اور بات یوں میکشور کی ہے سادھ ازیر صاحب نے نے کہا ہے کہ ہمارے جو مہمبران ہیں ان کو چونکہ ہم شروع سے اپنے مہمبران کو بہت سستے پلوٹس دے رہے ہیں پورے راول پینڈی سٹانپ بلکہ شاید پاکستان کے اندر سستی ترین ہم جو ہے وہ ہاؤسنگ کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا ان کی اپنی چھات تو وہ اپنا گھر بنا سکے لیکن اس وقت چونکہ جو سیچویشن سارے آریا کے اندر بن چکی ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے سادھ ازیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلو وولڈ سٹی کی یہ لاس پروڈکٹ ہے جو کہ اتنی کم قیمت پر دیگی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی چونکہ زمین کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں تو اس میں یہ پاسی پر نہیں ہوگا کہ ہم اتنی کم قیمت میں کوئی مزید پروڈکٹ اپنی لانچ کر سکیں تو یہ آخری موقع ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پر اپنی محفوظ انویسمنٹ کرنا جاتے ہیں تو آج ہی کنگ مرکیٹنگ کی دیئے کے نمبر پر آپ تک کیجئے اور بلو ورڈ سٹی کے جنرل بلوک فیز ٹو کے اندر انویسمنٹ کرتے ہوئے اس پورے گلوبل ویلیج کا حصہ بنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بہت بڑے آنے والے جو جمپ ہے ایک پرائیس ہائک جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیے بہت شکریہ